ابھی تھوڑے دیر پہلے مجھے سنچن اور چاپ کی کال آئی ہے اور ان لوگ نے مجھے بھولا ہے کہ لاؤس سینٹوس کے ویلیج کے اندر آ جاؤ ابھی میں ویلیج کے اندر تو آ گیا ہوں لیکن اس والے ریمپ کے اندر جانے کا راستہ کونس ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب اس کا آرگنیزر کچھ زیادہ ہی خطناک ہوگا لٹرلی میں یار گائز یہ دیکھو کتنا بڑا ریمپ ہے وہ تو ماؤنچ لیارڈ کے پاس بھی جا رہا ہے یار گائز لگتا ہے کہ آج کا چیلنج کافی زیادہ بڑا ہونے والا ہے اور مل گیا لگتا ہے کہ مجھے ریمپ کے اندر جانے کا راستہ مل گیا ہے جلدی سے یہاں سے موٹر بائک کو آگے لے کے جاتا ہوں سنچن اور چاپ مجھے بتاتے نہیں ہیں خود ہی چلے جاتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آرگنیزر نے ان لوگ کو بولا ہوگا کہ یہ لوگ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے اس لیے مجھے ان لوگ نے بتایا ہے سارا کا سارا پرائز اکیلے لینے کے چکر میں تھے یہ لوگ پٹ یار گائز میں ابھی یہاں پر آ چکا ہوں اور جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں وہاں تک یہ والا ریمپ فیلا ہوا ہے لٹرلی میں یار گائز یہ تو الٹرا میگا ریمپ پارکور چیلنج سے بھی اوپر کی چیز لگ رہی ہے مجھے اور یہ رہے بھائی صاحب سنچن اور چاپ ادھر ہیں مگر یہاں پہ یہ ملٹری والے کیا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ والا پورا چیلنج ان لوگ نے اوگنیز کیا ہوگا تو تم ہو حامیٹی مجھے کب سے یہ چھوٹا بچہ سنچن اور یہ ڈاگی بولا ہے کہ میں ریمپ کے اندر پارٹسپیٹ کروں گا لیکن میں نے ان لوگ کو بولا کہ یہ لوگ پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے آپ نے بالکل ٹھیک بولا ہے یہ چھوٹا بچہ سنچن اور یہ چاپ تم دونوں کیسے پارٹسپیٹ کروگے ریمپ کے اندر ارے یا حامیٹی آپ اس بندے کو بولو کہ ہم لوگ کو بھی پارٹسپیٹ کرنے دے اچھا ٹھیک ہے جنرل وہ کیا ہے نا کہ یہ سنچن ہے اور یہ چاپ ہے یہ دونوں کے دونوں کافی زیادہ ایکسپرٹ ہیں کبھی کبھی کوئی چیلنج سنچن جیتا ہے کبھی چاپ بھی جیت جاتا ہے اور میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی تمہاری طرح کے ایکسپرٹ ہیں کیا ہاں نا جنرل یہ بھی میری طرح کے ایکسپرٹ ہیں لیکن پہلے بار ہی میں کروں گا اور سب سے پہلے مجھے اپنی گاڑی کو چوز کرنا ہے لاؤس انٹوز ملیٹری کا چیلنج ہے یار گائز مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ پرائز بہت زیادہ اوپی ملنے والا ہے آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو میں تب تک دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کونسی گاڑی کو چوز کرنا چاہیے سارے کے سارے گاڑیاں دکھنے میں تو کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب اس کا سپوائلر دیکھو یہ سپوائلر کے اندر سے تار نکل رہی ہے کیا کافی زیادہ ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ ہے نا بیسٹ یار گائز یہ میری فیورٹ ہے لٹرلی میں یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں لائٹننگ فاسٹ ہے یہ والی گاڑی اس کے بعد لیمبورگنی اورس یار گائز یہ بھی میری فیورٹ ہے اور یہ چھوٹی سی گاڑی کو کون لے کر آیا یہاں پہ یہ کسی کام کی نہیں ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی سنچن کو دے دیں یار گائز پتہ نہیں اس کو کونی چوز کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہم لوگ کو یہ والی گاڑیاں بھی یوز کرنی پڑ جائیں بٹ ابھی کے لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ والی لیمبورگنی لے کر جاؤں یہ میرا فیورٹ ہے سائز میں انچہ ہے اور اس کو چلانے کا کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے آج کے دن پورا پورا لاؤس سینٹوس ہم لوگوں نے بند کر کے رکھا ہے صرف اور صرف اس والے چیلنج کے لیے اور میرا ٹائم مت ویسٹ کرنا تم لوگ کو پتہ ہے نہ کہ اگر تم لوگوں نے میرا ٹائم ویسٹ کیا اس کے بعد میں تم لوگ کو آریسٹ کروں گا ارے نی نی جنرل آریسٹ کرنے کی کیا بات ہے بس ابھی آپ دیکھو تو صحیح کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں اس کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں ابھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ چیلنج کس طرح کلیر ہوگا وین ٹربائنز میں نے کلیر کر لی ہیں اور کافی زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ میری یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے وین ٹربائنز کو کلیر کرنے کا تو اپنا ایکسپرینس تھا بٹ یار گائز لگتا ہے کہ ایکسپرینس تھوڑا سا فیل ہو گیا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کتنا آسان راستہ آپ لوگ سے کلیر کیوں نہیں ہو رہا اچھا یہ آسان ہے چاپ ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا آسان ہے یہ نہیں پلیز یہ والی گاڑی نہیں چوز کرنی تھی یہ میں نے سوچ کے رکھا تھا اس کا مطلب یہ کہ اپنے گاڑی چوز کرنے میں بہت زیادہ دیر کر دی ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ دیر کر لیا لیکن یہ وین ٹربائنز تجھے نیچے فینکیں گے ایسا مجھے لگتا ہے ایک منٹ بھائی صاحب چاپ تو کچھ زیادہ ہی اوپی کھیل رہا ہے اور سارے کے سارے وین ٹربائنز کے لیے کر لیا ابھی یہاں پہ بوسٹرز لگے میں لیٹس کو بھائی صاحب بچ گیا اس کافی زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے اور اب تک تو یہ کافی زیادہ آگے پہنچ بھی گیا ہے یہ والی گاڑی میں نے چوز کرنی تھی لیکن ابھی چاپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا آگے پہنچ جاتا ہے میرے پاس جو گاڑی ہے نا یار گائز وہ ایک آف روڈنگ بھی کل ہے کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ بھی مگر یہ بیچ میں کتنے زیادہ ہیوی اوبسٹیکلز ہیں بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ چاپ نہیں کرے گا ایک منٹ اس کی گاڑی گھوم گئی یہ گرے گا گرے گا مجھے پتہ ہے کہ یار گائز ہی نیچے گرے گا لیکن پچ گیا ہے کچھ زیادہ ہی لکی ہے لیکن یہاں پہ کیا کرے گا اتنے سارے وینڈ ٹربائنز ہیں اور چاپ تو اتنا سلو جا رہا تھا مجھے وینڈ ٹربائنز دکھیں نیار جس کو میں سب سے زیادہ نوب سمجھنا تھا وہی چاپ ابھی سب سے زیادہ آگے نکل گیا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا انکل سمچن بھی ایکسپرٹ ہے چاپ بھی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے اور ابھی مجھے جلدی کرنا ہو گیا یار گائز وینڈ ٹربائنز سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا کیونکہ اتنا تو اپنا ایکسپرینس ہے ایک منٹ لیٹس گو یار گائز یہ بھی کلیر ہو گیا ابھی اس کے لیے بریک ماریں گے اور بس یار گائز یہ بھی کلیر ہو گیا بٹ یہ والا اپسٹیکل کافی زیادہ خطناک ہوتا ہے ایک منٹ مجھے اپنی گاڑی کو آگے نکالنا ہو گا یار گائز یہ کیا چیز ہے لیکن یا حمدی آپ کی گاڑی تو پانی میں گر گئی سنچن میری گاڑی پانی میں گر گئی یہ تیری بھی گاڑی جائے گی پانی میں ایسا پرائز دوں گا تم لوگ کو ایسا پرائز دوں گا چونکہ تم لوگوں نے سپنے میں بھی دیکھا نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے تم لوگ کو ریمپ کو کلیر کرنا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے انکل لیکن لگتا ہے کہ سنچن کر رہا ہے بھائی صاحب اس کی گاڑی ابھی تک اوپر یہ ہے پتہ نہیں یار گائز یہ گیا نیچے ارے یا حمدی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت زیادہ خطناک بھلکہ impossible trap ہے نہیں نہیں سنچن impossible نہیں ہے اب اگر چاپ کر سکتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن شاید آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا experience بہت زیادہ ہے نیار ہاں ٹھیک ہے تیرا بھی experience ہے میرا بھی experience ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ونٹ تربائن کس طرح کلیر کرے گا یار گائز یہ راستہ بھی کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیٹس گو چاپ کی گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور یہ جا رہا ہے سیدھا پانی کے اندر ٹیکنیک اس کے پاس ہے نہیں مجھے پتہ ہے کہ ان کو کس طرح کلیر کرنا ہے ہاں بیٹی تم پہلے یہ ریڈ والا راستہ کلیر کرو اس کے بعد تم آگے کا سوچنا انکل یہ تو کافی زیادہ ایزی ہے پتہ نہیں کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن ریال میں یہ بہت زیادہ ایزی ہے ابھی نہیں 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 نکلو 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 یہاں سے نکلو کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا ایسے آنکھیں بند کر کے جاؤں گا پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا یار گائز یہ تو ایک ٹرپ لگ رہا ہے مجھے یہ کس طرح کلیر ہوگا ایک منٹ صحیح ٹائم پہ ہم لوگ جائیں گے آگے لگتا ہے کہ مجھے ٹیکنیک پتہ چل گئی ہے ہاں یار گائز اور یہ ٹائم ہے آگے جانے کا لیٹس گو جلدی 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 ابھی بھائی صاحب لگتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو گئی اور ابھی میں ٹریک سے باہر نکل گیا ہوں اب کیا کروں گا ابھی دیکھ لو ٹریک کے اندر آ سکتے ہو تو آ کے دکھاؤ ٹریک کے اندر پیچھے سے گھوم کے آ سکتا ہوں کیا پیچھے سے نہیں گھوم کے آ سکتے یہی راستہ ہے یہی سے آنا پڑے گا ٹھیک ہے میں ٹریک کرتا ہوں لیٹس گو بھائی صاحب لگتا ہے کہ میں ٹریک کے اندر آ گیا فائنلی یار گائز میں ٹریک کے اندر آ گیا ہوں لیکن اگر میری گاڑی پانی میں گنے جاتی اس کے بعد کچھ زیادہ بڑی دکت ہو جاتی مگر یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح کلیر ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کلیر ہوگا یہ ایمپوسیبل لگ رہا ہے مجھے لیکن چاپ نے تو کر لیا تھا چاپ نے کیا تھا لیکن کیسے کیا تھا ایک منٹ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا فوکس تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ کر رہا ہوں لیکن کیا کریں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ پیچھے سے گاڑی کو بھگا کے لے کر آتا ہوں اس کے بعد نون سٹاپ جاؤں گا اور ہو جائے گا گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے ابھی فوکس چاہیے مجھے ایک منٹ ہو گیا تھا لیکن مجھے پتہ ہے کہ ابھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میری گاڑی یہاں سے نیچے جائے گی اور گئی نیچے تو فیریا خامیت پہ اب ہم لوگ کیا کریں گے سنچن ہم لوگ یہیں پہ ویٹ کریں گے اور چاپ پورا کا پورا چیلنج کلے کر لے گا میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ یہ وقت راستہ بہت زیادہ خطناک ہے ہاں تُو نے بتایا تھا لیکن تُو نے کس طرح کیا تھا چاپ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرا تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے نا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا پتہ نہیں یار گائز کونسا ایکسپیرینس ہے چاپ کے پاس لیکن چاپ نے کر لیا تھا اور ابھی سنچن بھی میری والی ٹیکنیک کو یوز کرنے کی کوشش کر ہے سنچن لیکن میرے پاس اوف روڈنگ ویکلتی تیرے پاس لیمبورگنی ہے لیکن یا خمیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہیوائی لیمبورگنی بھی جمپ تو لگا لے گی جمپ تو اس نے لگا لیا یار گائز اچھا خیر ہے سنچن بھی لیکن یہ ریڈ والا راستہ کس طرح کلیر ہوگا پتہ نہیں یار گائز چاپ نے کیسے کلیر کیا تھا ایک منٹ ایسے تو نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے ابھی سنچن یہاں پہ رکھ تو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سنچن تو نکل جائے گا اور یا خمیتے مجھے بھی لگتا ہے کہ میں ابھی نکل جاؤں گا چل 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 بھگا 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 ابھی بھائی صاحب نہیں ایسے تو کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے اور اب کی باری بھی اس کی گاڑی پانی میں نہیں گئی یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ یہ میرے چیلنج کا رول ہے آمیٹی جب تک گاڑی پانی میں نہیں جائے گے تم لوگ ٹرائک کرتے رہو گے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن اب کی باری کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار گائز کونسی ٹیکنیک ہوگی اس کو کلے کرنے کی راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے اور مجھے کوئی ٹیکنیک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ابھی یہ دیکھو یہ چیز جیسے یہاں پہ آتی ہے گاڑی کو نیچے فینگ دیتی ہے ابھی کیا کریں گے ہم لوگ ارے یا ہمیتیا اس کو دیکھ کے بہت زیادہ نہیں لگ رہا ہے ڈر تو لگے گا سنچن اور کوئی نہ کوئی ٹیکنیک بھی تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ یہاں سے رائٹ سائٹ سے جاؤ یار ٹھیک ہے سنچن چاپ کی ٹیکنیک اس کا چاپ بول رہا ہے کہ رائٹ سائٹ سے جاؤ لیکن نہیں نہیں بھائی صاحب رائٹ سائٹ سے جانے والا بھی پلان اچھا نہیں ہے اور اب کی باری سنچن کی گاڑی گئی سیدھا پانی کے اندر مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ سیدھی نہیں ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ ادھری فسے رہو گے میں پورا کا پورا چیلنج کلئے کر لوں گا ابھی تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ لیکن یا ہمیتیا لاؤس سینٹوس ملیٹری کے چیلنج کے اندر پرائز بہت زیادہ اوپی ملتا ہے سنچن پرائز تو وہ بھی ملتا ہے اور بچارہ چاپ بھی آگے نہیں پہنچ پایا تو پھر یا ہمیتیا اب ہم لوگ کیا کریں گے ایک پلان ہے سنچن میرے پاس اور کافی زیادہ خطناک پلان ہے میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کوئی بھی پلان کام نہیں آئے گا آئے گا چاپ میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے ابھی جیسے یہ چیز یہاں پر آئے گی نا مجھے اپنی گاڑی کو تیز کرنا ہے اور لیٹس گو یار اپنی گاڑی کو سپیڈ تیز نہیں ہے شاید اس لئے نہیں ہوا ایک منٹ کیونکہ مجھے ٹیکنیک سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ کلیئر کس طرح ہوگا اور اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی گاڑی کو سپیڈ سے پیچھے سے بھگا کے لے کر آؤں اس کے بعد ہی کلیئر ہوگا ہے سلو تو کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگا ایک منٹ یہ ون ٹربائنز کیا کر رہے ہیں پیچھے جاؤ بھائی صاحب بچ گیا اور ابھی مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ کس طرح کلیئر ہوگا اس کے لیے مجھے اپنی گاڑی کو تیز کرنا چاہیے لیٹس گو یار گائز لگتا ہے کہ اب کی باری ہو جائے گا بھے یہ ون ٹربائنز کہاں سے آگیا بیچ میں ایک تو راستہ اتنا مشکل ہے بیچ میں ون ٹربائنز بھی اتنے سارے یہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن ون ٹربائنز کی تو دکت نہیں ہے ون ٹربائنز تو میں کلیئر کر سکتا ہوں مگر سب سے زیادہ جو مشکل راستہ ہے وہ یہ والا ہے بھائی صاحب ایک منٹ یہ دوبارہ نہیں ہوا مجھ سے ایک ٹیکنیک ہے میرے پاس لیکن اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ چیز کافی زیادہ خطناک ہے اور میں بچ گیا ہوں یار گائز فائنلی میں تو بچ گیا ہوں لیکن ابھی کیا کروں گاڑی ویلی بھی تو نہیں اٹھا سکتی ہے نا ہر کسی ویلی اٹھا سکتی ہے لیکن اتنی ویلی سے کام نہیں ہوگا دوبارہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ایک منٹ بھائی صاحب ویلی تو میں اٹھا رہا ہوں اور گاڑی بھی میری بچ رہی ہے لیکن زیادہ دیر بچے گی نہیں اتنا مجھے پتہ ہے لیکنس گو بھائی صاحب میں تو اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں لٹرلی میں آر گائز میں اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں اور گاڑی گئی پانی کے اندر پورا کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا ہے چلو چلو آگے جاؤ لگتا ہے کہ پانی میں جاکے خراب ہو گئی گاڑی کیسا لگا آمی ٹی تمہیں لوس سینٹوس ملٹری کا الٹرامیگر ایم پارکو چیلنج انکل چیلنج تو آپ کا کافی زیادہ اوپی ہے لیکن مجھے ایمپوسیبل لگ رہا ہے ایک منٹ سنچن بھی بچ گیا بھائی صاحب سنچن تو بچ گیا ہے لیکن یہاں سے اوپر کیسے جائے گا لیٹس گو یار گائز یہ راستہ بھی کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جائے گا ریورس نکال ریورس نکال گاڑی کو بے بھائی صاحب بچ گیا مجھے لگا تھا کہ کر لے گا پٹ یار گائز یہ راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور ایک منٹ سنچن ابھی تو جلدی سے اپنی گاڑی کو ٹرن کر یہی والی ٹیکنیک ہے اور جیسے یہ چیز آگے جائے گی نا تجھے اپنی گاڑی کو آگے لے کے جانا ہوگا بے بھائی صاحب نہیں لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا یہ چیز کچھ زیادہ ہی خطناک ہے اور سنچن نے تھوڑا سا کلیر کر لیا ہے لیکن یہاں سے آگے جانے کے لیے اس کے پاس گاڑی کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے جو کہ اس کے پاس ہے نہیں اب کیا کرے گا سنچن ارے یا حمد میں میں یہاں سے سیدھا جا سکتا ہوں کیا یہاں سے سیدھا نہیں جا سکتا سنچن یہ کافی زیادہ خطناک راستہ ہے اور تیری گاڑی یہاں سے اوپر جائے گی بھی نہیں اس لیے تجھے جو بھی کرنا ہے ریورس جا کے ہی کرنا ہے اور بہت زیادہ رسکی کام ہے آرگائز نہیں ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس کی گاڑی جائے گی نیچے ایک ہی چانس سے تیرے پاس تُو الڈی بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے لیکن یہ جو چیز ہے نا ہے آرگائز یہ سنچن کی گاڑی کو نیچے لے کے جائے گی اور اب بھائی صاحب یہ لگتا ہے کہ خود ہی گیا نیچے اچھی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی نہیں کر پایا مجھے تو لگ رہے کہ یہ والا چیلنج ہے ایمپوسیبل ہے نہیں نہیں ایمپوسیبل نہیں ہے چاپ بس یہ پیچھے والا راستہ مشکل ہے ایک دفعہ بس مجھ سے وہ ہو گیا نا اس کے بعد پورا کا پورا چیلنج کرلوں گا اور فائنل یار گائز چاپ تو آگے نکل گیا ہے ابھی یہ 360 لوپ ہے یہ بھی کچھ زیادہ ہی خطناک ہوتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کی باری نہیں آنے والے کیونکہ چاپ کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے لٹرلی میں یار گائز اس کی سپیڈ کچھ زیادہ تیز ہے اور ایک منٹ یہ کدھر چلا گیا ہے ابھی بھائی صاحب یہ تو لاس اینٹوز کی سڑکوں پر چلا گیا ہے لاس اینٹوز کی سڑکیں نہیں لاس اینٹوز ویلیج کی سڑکیں ٹھیک ہے انکل مجھے پتا ہے کہ آپ نے چیلنج تو کافی زیادہ خطناک بنا دیا ہے اور چاپ اس کو کافی زیادہ بڑیات طریقے سے کلیر بھی کر رہا ہے لٹرلی میں یار گائز یہ کس طرح کے آپسٹیکلزیں بیچ میں ہیں اور نہیں 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 چاپ کچھ زیادہ آگے نکل گیا ہے یہ چیز دوبارہ بیچ میں آگئی ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کیا ہی بنا کے دے دیا اس نے ہم لوگ کو یہ کس طرح کلیر ہوگا چاپ یہی بات تو مجھے سمجھ بینیاری پہلے میں نے کر لیا اور ابھی تیری گاڑی گئی پانی کے اندر لیکن تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے جاپ تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا میٹی لگتا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے انکل اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ دیکھتے جاؤ کہ میں ابھی کیا کرتا ہوں یار گائز ابھی بہت ہو گیا ہے مجھے جو بھی کرنا ہوگا جلدی سے کرنا ہوگا ایک منٹ ایسے نہیں ایسے تو نہیں ہوگا مجھے اپنی گاڑی کو پہلے تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا ہے لیکن یہ چیز چھوڑ بھی تو نہیں رہی ہے نا مجھے پورا کا پورا پلان خراب ہو گیا تو پھر یا ہمیتیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی جیت نہیں پائیں گے سنچین مجھے بھی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں اتنا زیادہ خطناک چیلنجر اس کو کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کلیر کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اور سنچین کی گاڑی کہاں پہ فز گئی بھائی صاحب یہ تو ابھی تک اوپر ہی جا رہا ہے اور گاڑی اس کی سیف ہے ہاں یار گائز مجھے لگا تھا کہ گاڑی اس کی ڈیمیج ہو جائے گی لیکن گاڑی سیف ہے بٹ یہ سیدھی نہیں ہو سکتی اب کیا کرے گا سنچین ارے یا ہمیں گاڑی کو سیدھا کرنا ہوگا گاڑی گئی پانی کے اندر ابھی ویٹ کر اپنی باری کا مجھے تو لگتا ہے کہ چاپ آج کے چیلنج کے وینر تم ہی بنو گے اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں جتوں گا بہت اچھا لگ رہے سن کے یار ہے تو تو کافی زیادہ لکی چاپ لیکن یہ چیز بھی کچھ زیادہ ہی خطناک ہے اس کو کلیر کس طرح کرے گا بھائی صاحب گیا نیچے لیکن یہ لیمبورگن ہی ہے اور گائز اس کو پانی میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ چاپ اس کو پانی سے باہر نکال لے گا کیا وہ چاپ گاڑی بند ہوگی یار اب یہ بھائی صاحب چاپ کی باری بھی بیسٹ ہو گئی ہر ایک چیز کو کلیر کرنے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے لگتا ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے ٹیکنیک ٹیکنیک ہے میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس لیکن یہ جو راستہ ہے نا یہ بھی کچھ زیادہ ہی خطناک ہے اور ایک منٹ یہ والی سائیڈ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے یار گائز اور میں یہاں پہ بلکل سیف ہوں ابھی مجھے تھوڑا سا سوچنا ہوگا یہ دیکھو یہ چیز یہاں پہ یوں آ رہی ہے پھر دوبارہ یہاں سے جا رہی ہے دو دفعہ یہ چیز آ رہی ہے اور میں سمجھ گیا ہوں مجھے اس ٹائم پہ اپنی گاڑی کو یہاں سے نکالنا ہے لیٹس گو یار گائز آلموسٹ ہو گیا تھا اور ہو جائے گا میں ٹیکنیک سمجھ گئوں یار گائز یہ ہو سکتا ہے بس اگر میرے پاس کوئی سوپر کار ہوتی نہ اس کے بعد زیادہ ایزی ہو جاتا بٹ ابھی سوپر کار تو میرے پاس ہے نہیں اس لیے جو بھی ہے یہی ہے لیٹس گو گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے اور ابھی یہ ڈسٹنس ہے جہی سے مجھے اپنی گاڑی کو نکالنا ہو گیا یار گائز پتہ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ نہیں ٹیکنیک تو پوری کی پوری میں سمجھ گیا ہوں اور اب کی باری تو ہو ہی جائے گا یار گائز ٹریک کو میں نے ٹچ کر لیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ چاپ یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا مجھے تو لگتے کہ ابھی اب کر لوں گا یار ابھی تو تو بس دیکھتا جانا کہ چاپ میں کرتا کیا ہوں فائنلی یار گائز سب سے زیادہ مشکل راستہ مجھ سے کلیر ہو گیا ہے ابھی یہ تو ایزی ہے اس کو تو میں آرام سے کلیر کر سکتا ہوں گاڑی کو جلدی سے ریورس کریں گے یہ ونٹر بائنز ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس کو کلیر کرنے کی ٹیکنیک ہے اور وہ ٹیکنیک یہ والی تھی سائٹ سے نکلنا تھا ہم لوگ نے ابھی یہاں پر 360 لوپ ہے اور میرے پاس ہے یہ بڑا والا مانسٹر ٹراک پتہ نہیں یار گائز ابھی کر پائے گا یہاں پھر نہیں لیکن جو بھی ہے یہی ہے میرے پاس اب اگر میں آگے نکل گئے ہوں تو پھر یار گائز میں رکوں گا نہیں لٹرلی میں یار گائز ابھی میں رکوں گا نہیں مگر ایک منٹ یہ گاڑی کو زیادہ اوپر جا رہی ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ اس کو سیتا کر سکتے ہیں یار گائز چاپ یہاں پر فسا ہوئے نا مجھے کچھ بھی کر کے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا لیٹس گو یار گائز یہ بھی کلیر ہو گیا ہے ابھی یہ ایک ونٹ ٹربائن ہے یہ تو میں کلیر کر ہی لوں گا ابھی ایک سیکنڈ یار گائز یہ راستہ مشکلہ چاپ یہاں پر فسا ہوئے لیکن مجھے یہاں سے آگے نکلنا ہے اور ابھی میرے پاس پلین ہے لٹرلی میں یار گائز پہلے پلین نہیں تھا لیکن ابھی میرے پاس ٹیکنیکس بھی ہیں ساتھ میں پلینز بھی ہیں اس کا مطلب یہ کہ میں کلیر کر سکتا ہوں دیکھ لو ہامیٹی لگتا ہے کہ تمہیں ٹیکنیک سمجھ میں آگئی ہے سب کچھ سمجھ میں آگیا انکل ہر ایک چیز مجھے سمجھ میں آگئی ہے اور فائنل یار گائز جو پسے بھی زیادہ آگے نکل گیا مجھے وہ پیچھے جو چیز تھی نایار گائز اس نے بہت زیادہ ڈسٹرپ کر کے رکھا تھا لیکن ابھی میرا راستہ کلیر ہے لٹس گو یار گائز ہم لوگ جانے والے اس والی ٹیوب کے اندر اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ایک ہی گو کے اندر پورا کا پورا ریمپ لے کرو تو یار گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لکھ دینا یہ میں کدھر جا رہا ہوں یار گائز یہ کدھر جا رہا ہوں میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن لکی میں سیف ہوں یار گائز گاڑی میری سیف ہے بٹ ابھی مجھے اس کو واپس سے اوپر لے کے جانا ہے دیکھ لو آمیٹی راستہ کافی زیادہ خطناک ہے راستہ تو ہے خطناک لیکن میں نے جانا کدھر ہے تو میں ابھی شروع سے سٹارٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر تمہاری گاڑی پانی میں گر گئی اس کے بعد یاد رہے تو میں دوبارہ چانس نہیں ملے گا ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے کہ دوبارہ چانس نہیں ملے گا اور میں نے سیف ہوسیف اس والے ٹریک کے اوپر جانا ہے یہ جو پرپر ٹریک ہے نا اس کے اوپر جانا ہے میں نے اور اس کے اوپر میں جاؤں گا کیسے ایک منٹ گاڑی تو میری کافی زیادہ ہیوی ہے مگر یہ جو سامنے راستہ ہے نا یہ بھی کچھ زیادہ مشکل ہے ایسے نہیں ایسے نہیں یار گائز اپنی باری کو ویسٹ نہیں ہونے دوں گا میں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بار بار تو مجھے باری ملے گی نہیں لیٹس گو یہ پانی زیادہ ڈیپ نہیں ہے یہاں سے میری گاڑی نکل سکتی ہے جلدی 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 فائنلی یار گائز گاڑی یہاں تک آگئی ابھی یہاں سے اوپر تو پتہ نہیں جا پائے گی یہاں پہ نہیں چیک کر کے دیکھتے ہیں ہے تو یہ آف روڈنگ بھی کل لیکن میرے خیال سے یہاں سے اوپر نہیں جا پائے گی کیونکہ اگر تو یہاں سے اوپر چلی گی نا اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں یار گائز میری باری پکی ہے لٹرلی میں اس کے بعد دوبارہ میری باری آ جائے گی لیکن اس کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہے ایک منٹ ایک منٹ ایسے نہیں ایسے نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا ایک سیکنڈ ایک پلان ہے میرے پاس اور یہ پلان تھوڑا سا ڈیڈلی تو ہے لیکن ہونے کو ہو بھی سکتا ہے لٹس کو یار گائز ابھی میں یہاں سے جانے کا سوچ رہا ہوں اور اگر ایک دفعہ ٹریک کے اوپر آ گیا اس کے بعد کام ہو جائے کام لوگ کا گاڑی کو کنٹرول کرنا بھی تو مشکل ہے لیکن آ گئی گاڑی میری فائنلی یار گائز اوپر آ گئی ہے ابھی ہے یہ چھوٹا سا راستہ اتنی تو ویلی میری گاڑی کر سکتی ہے لیٹس گو ابھی نہیں 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 اس طرح نہیں گلت ٹائم پہ ویلی اٹھا لی میں نے مجھے کرنا تو پڑے گا یار گائز نہیں تو میری باری ویسٹ ہو جائے گی لگتا ہے کہ آمیٹی آف روڈنگ آتی ہے تمہیں آف روڈنگ آتی ہے انکل لیکن یہ گاڑی بھی تو اوپر جائے نا ایک سیکنڈ جاؤ اوپر اتنا ڈسٹنس تو نہیں ہے گاڑی کو جانا چاہیے اور یہ جائے گی یار گائز ہو گیا فائنلی خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نیچے گرا کیسے یار گائز لگتا ہے کہ اینگل ٹھیک نہیں تھا اب کی باری ہم لوگ گاڑی کو اندر سے دیکھیں گے یار گائز یہ بارے اینگل بلکل پرفیکٹ ہے اس سے مجھے نظر آئے گا کہ میں نے جانا کدھر ہے لیٹس گو یار گائز گاڑی کے سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور دیکھ مجھے کچھ بھی نہیں رہا ہے یار گائز دوبارہ جا رہا ہوں نیچے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے اپنی گاڑی کو سیف کرنا ہے گاڑی رک گئی لگتا ہے کہ ایکسپیرنس ہے تمہارا ایکسپیرنس تو ہے انکل لیکن میں سمجھ گاؤں مجھے اپنی گاڑی کو تیز نہیں لے کے جانا بلکہ گاڑی کو سلو لے کے جانا ہے میں نے پہلے یہ گلتی کی تھی کہ میری گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز تھی بٹ اب کی باری میں سمجھ گئے یار گائز گاڑی کو سلو لے کے جانا ہے اور ایک ہی گو میں کلیر کروں گا ہے تو مشکل اور سننے ہمیں بھی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن کرنے کو ہو سکتا ہے یار گائز میں کر کے دکھوں گا ایک منٹ ابھی یہاں سے صحیح ٹائم پہ ویلی اٹھانی ہے اور گاڑی اوپر آگئی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ گاڑی رک گئی فائنلی یار گائز ایک ہوت چانس مل گیا اور ابھی میں سمجھ گئی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے زیادہ سپیڈ بلکل بھی نہیں پکڑنی ہے جیسی بوسٹرز آئیں گے نا اس کے بعد میں بریک پریس کروں گا کیونکہ یہ کوئی ایسا ویسا چیلنج نہیں ہے اس کے اندر ایک ٹرپ ہے لٹرلی میں یار گائز یہ ایک ٹرپ ہے اور کافی زیادہ خطناک ٹرپ ہے ابھی مجھے اپنی گاڑی کو یہاں پہ بلکل سلو کرنا ہے جلدی نہیں کرنا ہے ہم لوگوں نے سامنے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھ لیا پہلے میں نے یہ گلتی کی تھی کہ میں بہت زیادہ سپیڈ سے نکل گیا تھا نا لیکن ابھی ہم لوگ سپیڈ سے نہیں جائیں گے کیونکہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ سامنے کیا چیز ہے لٹس گو یار گائز یہ ایک آپسٹیکل ہے اور یہ تو میں ایزیلی کلیر کر سکتا ہوں لٹس گو یار گائز خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے سب سے زیادہ مشکل راستہ تھا لیکن مجھ سے کلیر ہو گیا اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی نہیں یہاں پہ سنچن پہنچے گا اور نہیں یہاں پہ چاپ پہنچے گا میں تو جا رہا ہوں بھائی صاحب آگے کی طرف کیونکہ میرا فوکس ہے پورا ریمپ کلیر کرنا یہ ہے تو اب تک کا سب سے زیادہ خطناک چیلنج لیکن یہ بیچ میں سٹاپر کیوں آگیا اب بھائی صاحب لگتا ہے کہ واپس آگیا میں لٹرلی میں یار گائز واپس آگیا ہوں بکر لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے ایک کوٹ جمپ لگانی ہے اور بھائی صاحب یہ بھی ہو گیا ابھی مزہ آئے گا نا ایک منٹ لیٹس گو یار گائز ونٹر بائنز بھی کلیر ہو گئے لیکن یہ وال رائیڈ کیسے کلیر ہوگی وہ بھی آف روڈنگ ویہیکل سے بھائی صاحب یہ ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے کیونکہ سامنے کی طرف ہے وال رائیڈ اور وہ کلیر کرنی اس والی گاڑی سے دیکھ لو آمیٹی اگر تم چاہو تو میں تمہاری گاڑی لا کے دے سکتا ہوں گاڑی تو لے کر آو گے لیکن اگلی باری میں لے کر آو گے نا ابھی میں اپنی یہ والی باری تو نہیں ویسٹ کروں گا یار گائز یہ مشکل تھا پیچھے سے گاڑی کو بھگا کے لے کر آنا چاہیے تھا لیکن میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ارے یا حمیتی اب تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہو سنچن تو سمجھ کہ میں نے پورا کا پورا چیلنج کلیر کر لیا ابھی بس تو میری باری آنے دے اس کے بعد دیکھ کے میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں وہ ٹیکنیک تو میرے پاس اس کو بھی کلیر کرنے کی ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں تجھے بتاؤں گا نہیں لیکن آہ حمیتی مجھے اچھے تھے پتہ کہ آپ کے پاس کونسی ٹیکنیک تھی آنا سنچن گاڑی کو یہاں پہ پاک کرنا ہے اور جب یہ گریل والی چیز آئے گی نا اس کے بعد تجھے اپنی گاڑی کو آگے بھگانا ہے لیکن آہ حمیتی اب بہت چطر ڈر لگ رہے ہیں سنچن بہت مشکل سے مجھے یہ ٹیکنیک ملی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن نے بھی یار گائز کر لیا اور یہ پوری کے پوری میری ٹیکنیک تھی لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں سنچن نے بھی ایفرٹ کی تھی ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے یار گائز گاڑی اس کے پاس بہت زیادہ تیز ہے اگر تو خطناغ راستہ اس نے کلیر کر لیا اس کے بعد یہ بھی جیت جائے گا اور وینڈ تربائن سے بچنے کی بھی ٹیکنیک بتائی تھی میں نے اور یہ وینڈ تربائن کلیر کیا اس نے اس کے بعد گر گیا لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہو آپ کا چیلنج سنچن کے ساتھ نہیں بلکہ چاپ کے ساتھ ہے یار چاپ میرا ٹائم بس وہ صرف اور صرف پیچھے والی سائٹ پر ویسٹ ہوئے ابھی تجھے رائٹ سائٹ سے نکلنا ہے اور فائنلی یار گائز یہ بھی بچ گیا ہے ابھی چاپ بول رہا ہے کہ میرا چیلنج ہے اس کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ یار گائز یہ کیا کرتا ہے راستہ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لٹرلی میں ہم لوگ پانی کے بیچ میں سے اوپر جا رہے ہیں اور ایک بات یاد رہ چاپ زیادہ سپیڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تو جیسے ہی آگے جائے گا نا تجھے ملے گی خطا ناک وال رائٹ اور بھائی صاحب یہ تو خود زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جائے گا نیچے لیٹس گو یار گائز یہ بھی گیا نیچے اور مجھے پتا ہے کہ گاڑی کی بریک بھی نہیں لگنے والی ہے گاڑی گئی پانی کے اندر چاپ تیری باری ویسٹ ہو گئی ہے اتنا بڑیا کھیل رہا تھا میں یار لیکن وہ کہنا ہے کہ تیری باری ویسٹ ہو گئی ہے چاپ ابھی میری باری آ گئی ہے یہ کیا نوبڑی گاڑی اٹھا کے لے کر آ گئی یار چاپ تجھے کیا پتا یہ والی گاڑی کافی زیادہ پاورفل ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی تم کر سکتے ہو اور انکل مجھے بھی لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ہوں صحیح ٹائم پہ آگے جانا ہے اور لیٹس گو یار یہ وال لائٹ بھی مجھ سے کلیر ہو گئی ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ چیلنج کس طرح کلیر ہو گئی یار گائز یہ دوبارہ سے یہ چیز میرے سامنے آ گئی ہے لیکن ابھی یہ مجھے نہیں روک پائے گی بٹ ایک لٹی یار گائز میں سیف ہوں کیونکہ میری گاڑی پانی میں نہیں گئی لیکن ابھی یہاں سے اوپر جانے کا راستہ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یار گائز اپنی باری کو ویسٹ نہیں کرنے والا ہوں یہ اس چیز نے مجھے نیچے گرہا ہے اور یہ دیکھو یار گائز یہاں سے اوپر جانے کا راستہ بھی ہے آمیٹی تم الٹا جا رہے ہو شاید تمہیں پتا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے پہلے وہاں پہ جاؤں گا پھر وہاں سے واپس بھی آوں گا ٹھیک ہے اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ یہ دیکھو انکل میں واپس جانے کی کوشش کر رہا تھا بٹ یار گائز واپس نہیں جا پایا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اپنی باری کو میں کیسے ویسٹ ہونے دوں گا یار گائز ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گا بٹ ابھی میں کروں بھی تو کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے والرائٹ دوبارہ کلیے کرنی پڑے گی نہیں تو باری ویسٹ ہو جائے گی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں پتا نہیں میرے خیال سے یہاں سے جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ مجھے مل جائے گا اور اگر یہاں سے جانے کا راستہ مل گیا اس کے بعد کام ہو جائے گا بٹ نہیں یار گائز پورا کا پولا راستہ دوبارہ کلیے کرنا پڑے گا کیونکہ میں یہاں سے آگے جا نہیں سکتا ہوں اب کیا کرو گے آمیٹی تم تو ادھر ہی فز گئے ایسے کیسے فز گئے آپے بھائی صاحب کتنی اوپی گاڑی ہے لیکن انفورچنیٹلی میں واپس آ گیا ہوں اور ابھی میں کر سکتا ہوں یار گائز میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے یہاں سے مجھے اوپر جانا ہے نا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا لیٹس گو یہاں سے گاڑی کو ٹرن کروں گا ابھی یہ ایک چھوٹی سی جمپ لگانی ہے اور یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا کافی زیادہ مشکل کام ہے بٹ لیٹس گو بھائی صاحب جمپ میں نے لگا لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن وال رائیڈ دوبارہ کلیر کرنی ہے یار گائز یہ ون ٹرمائن کہاں سے بیچ میں آ گیا پورا 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 پلان چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے تو پھر یا خامیتیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں سنچن جیتنے کو تو جیت سکتا ہے لیکن راستہ بہت مشکل ہے دیکھ لو آمیٹی ویسے سنچن سے زیادہ امیدیں نہیں ہیں مجھے لیکن تم بہت بڑیہ کھیل رہے ہو اور چوب بھی کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے آپ نے بالکل ٹھیک بولایا انکل چوب کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے اور سنچن بھی کسی سے کم نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ چیلنج بھی آپ کا کچھ زیادہ مشکل ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے یار گائز لیمبورگینی ہے اس کے پاس کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ تو جا بھی کچھ زیادہ ہی سپیٹ سے رائے اور یہ بچ گیا ہے یار گائز ون ٹرمائن سے بھی بچ گیا یہاں پر ایک اور ون ٹرمائن ہے سنچن اس سے بھی بچ گیا ہے ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے یار گائز چوب تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور سنچن بھی بچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ بھی جیت سکتا ہے لیٹس گو یار گائز چوب میرے خیال سے ادھر ہی ہوگا ہاں بلکل اس والی بوٹل کے آگے چوب یہ کھڑاو ہے اور سنچن نے چوب کو گاڑی کی نیچے دے دیا لیکن آئی ہوپ کہ چوب تو ٹھیک ہوگا میں تو ٹھیک ہوگا لیکن میں سنچن کو چھوڑوں گا نہیں ابھی چوب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے یہاں سے تجھے اپنی گاڑی کو بلکل سلو کرنا ہے لیٹس گو یار گائز ٹیکنیک تو ہے اس کے پاس اور اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ جا کے گاڑی کو سلو کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت جائے گا لیکن گاڑی کو سیدھا کر لے بھائی ہو گئی یار گائز اس گاڑی سیدھی ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آگے یہ نکل جائے گا لٹرلی میں یار گائز راستہ کافی زیادہ ختم آکے اور سنچن کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے مگر ابھی تک چیلنج ختم نہیں ہوا میں بھی جیتنا چاہتا ہوں بٹ یار گائز یہ پتہ نہیں سنچن کیا کر رہا ہے ارے یا خمیتہ مجھے لگتا ہے کہ میں جیت چاہوں گا سنچن مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جیتنے کو تو جیت جائے گا مگر یہ والی جمپ اتنی سپیڈ میں نہیں لگانی تھی بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے لیکن ابھی وال رائیڈ آئے گی دیکھتا ہوں کہ وال رائیڈ بھی میرے خیال سے یہ کر لے گا اب کیا کرے گا سنچن یہ سامنے والی چیز کچھ زیادہ ہی خطناک ہے لیکن یا خمیتہ اس کو کلے کرنے کی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو ہوگی ٹیکنیک تو ہوگی لیکن وہ ٹیکنیک کیا ہوگی یہ مجھے بھی نہیں پتا تو پھر یا خمیتہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں لیفت سائیڈ سے جاؤں گا سنچن لیفت سائیڈ سے جانے والی آپشن تیری کافی زیادہ اچھی ہے بھائی صاحب یہ بھی آگے نکل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو سنچن بھی جیت سکتا ہے اور ابھی ہم لوگ لاؤس سنٹوس کے ویلیج میں گھوم رہے ہیں ہاں بھائی صاحب یہ ٹریک کافی زیادہ بڑا ہے اور دکھنے میں بھی اوپی ہے کھیلنے میں تو اس سے بھی زیادہ اوپی ہے یہ جمپ کتنی زیادہ بڑی ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ سنچن کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے اور فائنلی یار گائز خطناک راستہ اس نے میرے خیال سے کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج سنچن جیتنے کو جیت سکتا ہے اور یہ ونٹر بائن سے بھی بچ گیا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یار گائز لگتا ہے کہ آج کا چیلنج سنچن جیت جائے گا اور یہ تو لیٹرلی میں ریورس جانے کی کوشش کر رہے لیکن ریورس جانا اتنا آسان نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار گائز ایک ہی گو میں سنچن بھی کلیر کر سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی فیلال تو کچھ زیادہ ہی بڑیہ کھیل رہا ہے لیٹس گو یار گائز یہ راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں گاڑی بھی اس کے پاس اچھی ہے اور بھائی صاحب یہ کدھر جا رہا ہے ایک منٹ یہ راستہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا ایسے کیسے کر لوں گا شہد آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری باری آ چکی یار تو کبھی بھی نہیں کر پائے گا چاپ یہ راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے کرنے کو آمیٹی چاپ بھی کر سکتا ہے لیکن سنچن بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ماننا پڑے گا سب سے زیادہ ایکسپرٹ سنچن یہ ہے جنرل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سب سے زیادہ ایکسپرٹ سنچن ہے نہیں لیکن آج وہ پتہ نہیں کیسے اچھا کھل رہا ہے اور چاپ کا دن نہیں آج ہے یار گائز چاپ نے کوشش بہت زیادہ اچھی کی تھی اور اتنے پانی میں اگر گاڑی گرے گی تو پھر بچ جائے گی یار گائز رکھتا ہے کہ گاڑی بچ گئی ہے چاپ باہر نکال اس کو کیسے باہر نکالو گاڑی بند ہوگی یہ پانی کے اندر یار پانی بھی تو اتنا زیادہ ہے نا چاپ ایک کام کر کے ابھی اپنی باری کا ویٹ کر جو کہ آئے گی نہیں چاپ تو بار بار ایک ہی گلتی کر رہا ہے آنا انکل چاپ بار بار ایک ہی گلتی کرتا ہے لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا فوکس چاہیے آپ کی گاڑی بہت زیادہ نوبڑی ہے میں تو بولتا ہوں کہ ٹرائے مت کرو یار ایسے کیسے ٹرائے مت کرو چاپ گاڑی میری کافی زیادہ اچھی ہے اور فائنلی یار گائز میں آگے نکل گیا ہوں ابھی میں چاپ کو بتاتا ہوں کہ اس والی گاڑی کے اندر خاص بات کیا ہے یار گائز یہ مجھے تو کافی زیادہ اچھی لگتی ہے دیکھنے میں تھوڑی سی پرانی ہے بٹ یار گائز یہ ہے بہت زیادہ اوپی ابھی یہ جمپ لگانی ہے نا لیٹس گو یار گائز یہ جمپ سنچن نے لگا لی تھی اور فائنلی یار گائز یہ جمپ میں نے بھی لگا لی ہے لیکن بھائی صاحب ایک منٹ مجھے گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے یہ جو چیز بار بار اوپر سے آ رہی ہے نا یہ کام خراب کر رہی ہے لٹرلی میں یار گائز اب کیا کروں گا مجھے اپنی گاڑی کو سیدھا کرنا ہے اور یہ تو سیدھی بھی نہیں ہو رہی ہے یہ کیا ہی چیز ملی ہے مجھے یار گائز لگتا ہے کہ اسی طرح آگے نکلے گی دیکھ لو ہمیٹی گاڑی تو تمہاری سیدھی ہو گئی ہے لیکن یہ گئی پانی میں یہ پانی میں چلی گئی اب یہ دوبارہ تو سٹارٹ نہیں ہوگی ارے یا ہمیٹی میری باری آگے یہ لگتا ہے کہ میں جیت چاہوں گا سنچن جیتنے کو تو جیت بھی سکتا ہے اور تو ہار بھی سکتا ہے کیونکہ یہ چیلنج کافی زیادہ مشکل ہے بٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یار گائز مجھے تو آگے کچھ بھی نہیں دکھائی دیرہا لیکن سنچن کی گاڑی اچھی ہے ہاں یار گائز یہ اپنی گاڑی کو بہت ہی زیادہ بڑیا طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہو پاتا ہے یا پھر نہیں یار گائز جمپ تو اس نے کچھ زیادہ ہی بڑیا لگا دی ہے اور ماننا پڑے گا گاڑی سنچن کی کچھ زیادہ ہی اچھی ہے ابھی کیا وہ انکل یہ جیت گیا کیا ابھی کدھر آمیٹی ابھی ایک راستہ اور بھی باقی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی کون سا راستہ آتا ہے یہ کیا چیز ہے یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی عجیب سی چیز ہے اور ابھی تو لگتا ہے کہ یہ جیت گیا سنچن تم نے ٹھیک بولا آمیٹی سنچن کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے بلکہ پہنچ گیا گیا یہ تو جیت گیا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سنچن جیت گیا ہے راستہ کافی زیادہ مشکل تھا اور یہ تو تھا بھی ملٹری کا میکا ریم پارکور چیننج یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ دیکھو ڈائمنڈ کے ٹینکس ہیں سنچن ڈائمنڈ کے ٹینکس تو ٹھیک ہیں یہ تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں کافی زیادہ اچھی ہوتے ہیں بٹ یہ جو گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے یہ دیکھنے میں کتنی زیادہ اچھی ہے نا لاؤس سینٹوس ملٹری کا پرائز ہے آمیٹی اچھا نہیں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے آرگائز یہ کچھ زیادہ اچھا ہے اور یہاں ہمیت پیار لائسنس پلیٹ کی اوپر آرمی لکھا ہے سنچن آرمی کی گاڑی ہے تو آرمی تو لکھا ہوگا ہے آرگائز ماننا پڑے گا پرائز تو کچھ زیادہ یوپی ہے اگر پہلے پتا ہوتا یہ پرائز مل رہا ہے تو اور بھی زیادہ فوکس کرتا لیکن ہمیتے شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ سنچن بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ سنچن تو کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے اور تیری گاڑی بھی کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے ماننا پڑے گا لاؤس سینٹوس ملٹری کا آج والا چیلنج کافی زیادہ اوپی تھا لیکن میں جیت نہیں پایا سنچن جیت گیا ہے اور سنچن کو ملتا ہے یہ گولڈ کا پرائز مجھے تو اچھی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو بھی آج کا الٹرا میں گرہیں پارک اور چیلنج اور یہ والا پرائز اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور میں گرہیں پارک اور چیلنج کے اندر ٹرل دنٹ ہے کیر انتو بائی